بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعاتی کے متعلق حدیث میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں اور یہاں بدعات کسے کہتے ہیں اس کے متعلق میں لیک مستقل ویڈیو ڈالی ہے آپ چینل پر نیچے نیچے دیکھئے گا ایک ویڈیو موجود ہے بدعات کسے کہتے ہیں اسے دیکھ لیجئے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے بدعات کسے کہتے ہیں یہاں پر جو میں آپ کو بتاؤں گا بدعات کے متعلق جو سخت وعیدیں ہیں ان میں سے ایک وعید کا تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے جو حدیث جو ہے مشکا شریف میں صفحہ نمبر 486 پر موجود ہے حضرت صحل بن سعید رضی اللہ تعالی نمہ کی روایت ہے آپ مشکا شریف کھول کر دیکھئے لمبی حدیث ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب جو ہے حوض کوسر پر قیامت میں موت کے بعد قیامت کے دن جب جو ہے حسر کے میدان کے جو ہے موقع پر وہاں پر اللہ کے رسول جو ہے حوض کوسر سے یا جو کوسر حوض کوسر سے اللہ کے رسول علیہ السلام پانی تقسیم کریں گے اس کے بارے میں آتا ہے جو ایک مرتبہ اس پانی کو پی لے گا قیامت میں اسے پھر بلکل پیاس ہی نہیں لگے گی جبکہ قیامت کے میدان میں سب آدمی پانی پانی کرتے ہوں گے جو ہے آدمی گھبراتے ہوں گے پیاس کے مارے جو ہے ان کی جان نکلی جا رہی ہوگی پریشان ہوں گے پیاس کی وجہ سے لیکن اگر کوئی حوض کوسر سے ذرہ سے پانی پی لے تو پھر اسے پیاس ہی نہیں آئے گی ایک مرتبہ پانی پی لے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب حوض کوسر میں پانی تقسیم کرتے ہوں گے امتی آتے ہوں گے پیتے ہوں گے جاتے ہوں گے اللہ کے رسول بانٹے ہوں گے دیتے ہوں گے اس وقت کچھ حضرات ایسے بھی آئیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام تو سلام انہیں پانی دینے کی کوشش کریں گے ان کے اور ان لوگوں اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے درمیان آڑ بنا دیا جائے گا رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی اللہ کے رسول کہیں گے یہ تو میں جانتا ہوں ان کو ان کو تو میں پہچانتا ہوں وہ لوگ بھی مجھے پہچانتے ہیں یہ تو اچھے آدمی تھے اب ان کو کیوں روک دیا گیا ان کو تو میں پانی دینا چاہتا ہوں حوض کوسر سے پانی پیلانا چاہتا ہوں تو اب کہا جائے گا کہ نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے روک دیا جائے گا وہ پانی نہیں پینگے اللہ کے رسول پانی پھر انہیں نہیں دیں گے اب یہاں سمجھئے کہ بدعاتی کی کتنی سخت مضمت کی گئی ہے سریعت میں کتنی سخت وعید کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن حوز کوسر میں جو پانی جو کوسر ہے اس کو پینے سے وہ جو ہے روک دیے جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں سمجھتے ہوں گے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کہیں گے کہ میں ہی نہ جانتا ہوں وہ بھی مجھے جانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول آگے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بدعاتی ہیں یہ شریعت پر نئی نئی باتیں ایجاد کیے ہوئے ہیں یہی پر کیا ہوا علم غیب علم غیب جو اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہتے ہیں اس کی نفی ہوئی یا نہیں ہوئی اگر اللہ کے رسول عالم الغیب تھے پہلے سے تو معلوم ہونا چاہیے پہلے سے ہی نہیں دیتے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا عالم الغعب کی نفی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے سمجھئے گا عالم الغعب کی بھی نفی ہوئی اور اس کے ساتھ بدعتی جو بدعت کا ایجاد کرتا ہے بدعت کو اپناتا ہے اس کے لئے سخت وعید موجود ہے کہ کل قیامت میں حوز کوسر سے جو ہے وہ جو ہٹا دیا جائے گیا جو ہے پانی کوسر کا پانی اسے نہیں نصیب ہوگا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین